اسلام علیکم آج ہم نیو ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ریسی پی کیا بنانے جا رہے ہیں آج بنانے جا رہے ہیں یوٹیوب پر پہلی بار حلوہ کس چیز کا حلوہ چھلکہ اسے بول کا حلوہ تو چلے آگے نیکس سٹیپ دیکھیں کہ اس کو ہم نے کس طرح ریڈی کرنا ہے ٹھیک ہے کس طرح بنانا ہے کیا کہ آج جائے اس میں ایڈ کرنے ہیں چلو دیکھتے رہیں جڑے رہیں نیس فوڈی موڈی آگے نیکس سٹیپ دیکھیں آپ سب کا اپنا فیملی چینل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل نیس فوڈی موڈی بے آج دوبارہ ہم ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ریسی پی ہے یہ کیا ہے حلوہ بنانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کس کا یوٹیوب پر پہلی بار اسے گول کے چھلکے کا حلوہ ٹھیک ہے یہ جس کو قبض رہتی ہے یا میدہ خراب رہتا ہے ٹھیک ہے ان کے لئے زبردست حلوہ ہے تو لازمی ٹرائی کیجئے یوٹیوب پر پہلی بار یہ ریسی پی بن رہی ہے میرے خیال سے ٹھیک ہے تو یہ چھلکے سے بول ہم نے لیا ہے تقریباً ایک کپ اور چار ٹیبل سپون ہم نے اس میں چینی لیے ہاف کورٹر کپ جو ہے ہم نے آٹا لیا ہے گیو کا آٹا آپ اس میں میدہ سوجی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پانی لیا ہے جو بھی آپ کے پاس ہے وہ بھی ہے تھوڑا سے ایڈ کریں گے اور یہ خوبرا ناریل اور گشمش ہم نے لیا ہے یہ بھی اس میں جائیں گا ٹھیک ہے بادام جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں تھوڑا سے بادام بھی ہیں کٹنگ ٹھیک ہے اور ڈی بی اس میں جائے گا وہ بات میں آپ کو میں دکھاتی ہوں جس طرف ہم نے پین میں بنانی ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں اس پر جاتے ہیں تو یہ چیزوں کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم نے پانی ڈال دینا ہے کیونکہ یہ پھول جاتا ہے ٹھیک ہے زیادہ ہو جاتا ہے آپ کو یہ آئیڈیا تو ہے کیونکہ اکثر لوگ لیتے ہیں یہ تو یہ بہت بیسٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اسے ہالوہ ہالوہ ٹائپ لگ رہا ہے تو اس کو ہم نے سوجی میں دوسرا پانی میں مس کر لینا ہے سوجی کی طرح یہ بن جائے گا دیکھیں ہلوہ ہی ہلوہ بن جائے بعد میں اس کا جو پروسس ہم نے کرنا ہے تو میں نے کہا یہ آپ کو دکھا دوں پہلے اس طرح ہم نے پانی میں اس کو بھگو کے رکھنا ہے اگر آپ دودھ میں بھگو کے رکھتے ہیں اور بیسٹ رہے گا ٹھیک ہے یہ بہت ہیلوہ ہلوہ ہے ٹھیک ہے آٹا اس میں بلکل کم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تین چار ٹیبل سپون ہم نے اس میں آٹا ایڈ کر لینا ہے زیادہ نہیں لیا ہم نے یہ دیکھیں دیکھیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں اسی فرم میں دیکھیں وہ چکا ہے ہلوہ ٹائپ تو چلے اب جاتے ہیں فلیم کی طرف یہ ہم نے ادھر رکھ دینی ہے سارے چیزیں سائٹ پہ اور فلیم کی طرف جاتے ہیں اور پانی بھی ہمیں ضرورت ہوگا تو ہم ایڈ کریں گے یہ پانی ہم سائٹ پہ رکھ دیں ٹھیک ہے چلے دیکھیں فلیم کی طرف جاتے ہیں اور سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چنل پہ نیو ہے سسکرائب کرنا نہ بھولیں نس فوڑی موڑی ذریقہ فوڑ ان ولوگ ذریقہ وار چلے نیکس ٹیپ اور پینج جس کڑائی میں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تھوڑی ہیٹ ہو جائے اس میں پھر ہم گی ایڈ کریں گے جو کرنا ہے ٹھیک ہے آپ دکھاتے ہیں آپ کو سب سے پہلے فور ٹیبل سپون جو پاٹا ہم نے لیا ہے ٹھیک ہے وہ ایڈ کر دیں گے بہت ہیلوڈی ریسپی ہے لازمی ٹائک کیجئے ہماری ریسپی اس کو ہم نے زیادہ جلانا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم خلوہ بنا رہے ہیں تو یہ خوشبو چھوڑنے لگے یہ جو دلدڑی پیسی ہوئی ہم نے یہ بھی ایٹ کر دیں اب اس میں جو ہے خوشبو آپ کو چھوڑنے لگے کی کہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا ریڈی ہے آٹا تو اس میں ہم نے کیا ملانا ہے گی ملانا ہے ایک بڑا چمچ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے آٹا کی بہت ایزی ریسپی ہے لازمی ٹرائی کیجئے اور میرے خیال سے کہ یہ فرس ٹائم بھی یوٹیوب پہ بن رہی ہے جب یہ ریسپی ٹھیک ہے اب اس میں ساتھ میں ہم نے اس پہ ذائقہ چینی ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے لو کلیم کر دیں گے یہ مکسچر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے جو مکسچر ہم نے بنایا تھا وہ بھی ایٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ بہتی ہے کہ ہلوہ بن جاتا ہے اسی ہول کے چھلکے کا ہلوہ بن رہا ہے یوٹیوب پر پہ لی بار زریکہ پانکے کچھلیں پھوڑی موڑی زریکہ پھوڑنگ لوگ تھوڑا سا پانی ہم ایڈ کر دیں گے یہ جس کو بغا سیر ہے پیٹ سخت رہتا ہے ٹھیک ہے ان کے لئے بہت بیسٹ ہے یہ حلوہ اس میں آپ اچینی کی بجائے گھڑ بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہلوہ کس طرح ریڈی ہو رہا ہے کس چیز کا حلوہ بنایا ہے ٹھیک ہے سب احرام پریشان ہو جائیں گے یہ حلوہ کی ریسپی دیں گے ٹھیک ہے اب اس میں آتے ہیں نٹس کچھ اوپر گانیشنگ کریں گے گی بھی بڑا چمچ ایک ایڈ کیا ہم نے اس میں زیادہ گی بھی نہیں اور یہ حلوہ آپ کھائیں گے کس طرح اور یہ نہاب پیڑ کھائیں گے ٹھیک ہے اور رات کو سونے سے پہلے انشاءاللہ پھر دیکھیں گے آپ ٹھیک ہے ہلوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو کرتے ہیں ہم نے شاہد کس طرح رگی آپ کو آج ہی بلکل سمپل ریسپی حیران کر دے لیے ریسپی اسے وال کے چلدے کا حلوہ شاید میں بھی آپ نے ٹرائی کیا ہو ٹھیک ہے میری طریقے سے بنائیے اور کھائیے تو فلیم آف کر دیں تو ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں ہم ڈش آؤٹ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ساف ہے ساف سترہ تو یہ ہلوہ کی پیچان ہے چلے اس کو کر دیں ہم ڈش آؤٹ دوسرا سٹیپ دیکھیں ٹھیک ہے اور اگر آپ ہمارے جنرل پر نیو ہے تو سسکرائب کریں نہ بھولیں ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اگر اس طرح ہوں آپ کے ساتھ نیو نیو ویڈیو لگے آئیں گے جب میرے پاس ٹائم میں انشاءاللہ میں ریسیپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے جوڑے دیکھتے رہیں انس فوڑی موڑی چلیں نیکس ٹیپ دیکھیں ٹھیک ہے ہم اس باول میں اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اگر آپ کی کمر کو بھی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بردست بنا ہے اپنے لائے اپنے لائے اپنے لائے کرنا ہے یہ ہے ہلوہ اس چھل کے اسے گول کا ہلوہ بہت ٹیسٹی ہے لازمی ٹرائی کیجئے میں چکھا ہے یہ ٹیسٹی تب ہوگا چپ آپ بنا کے پھر ایسی بھی پھر بتائیں گے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ مدھام آگئے یہ کشمش کچھ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہے کیونکہ ہلوے کی بہت جان یہ مثال جات ٹھیک ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لازمید کرتے ہیں ہم نے بتائیے گا یہ ہے آج کا سمپل ہلوہ چھل کا اسے گول کا ہلوہ یوٹیوب پر پہلی بار لازمی ٹرائی کیجئے ہماری ریسپی ٹھیک ہے یہ آپ سب کی اپنی بین بیٹی کا چنل ہے آپ سب کی سپورٹ رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے تو چلے دیکھتے ہیں جڑے رہیں انہیں سپوڑے ہوئیں اللہ حافظ فی امان اللہ 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 بامان شکریہ جڑا